ہالو فرنڈو دلکم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکر مہندرتا دوستو اینیمل کا پہلا سانگ آیا ہے فسٹ سنگل آ چکا ہے جس کا نام ہے ہوا میں اگر بات کروں میوزک کی تو میوزک دیا ہے پریتم نے لیرکس ہے منوج منتشر کے اور گایا ہے راگاو چھتنیا نے دیکھو میوزک لیرکس کو الگ رکھو یہ جو گانا ہے بھائی بولڈنیس کا باپ ہے پاپ اب دیکھو ایک فیملی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں تو میں کچھ شرم ہے ی نہیں ہے بلکل تم نے شرم بیچ کھائی ہے کیا 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 ہے بتاؤگے کچھ بتاؤگے کچھ بتاؤگے وہ کہتے ہیں بتائیں کیا ہم کر کے دکھاتے ہیں وہیں چمہ چاٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بھائی میں سچ بول رہا ہوں سندیپ ریڈی وانگا ہے نا انہوں نے بولا تھا نا کہ وائلنس کیا ہوتا ہے میں دکھاؤں گا تو یہ صرف وائلنس نہیں یہاں پر بولڈنیس بھی اور رومینس بھی کیا ہوتا ہے وہ دکھاؤں گا اگر آپ کو یاد ہو کبیر سنگھ تو اس میں بھی خوب مست ر رومینس چلتا تھا بھائی سب شاہد کپور کا پریتی کا یعنی کی کیارہ آڈوانی کا اور یہ فلم بھی اسی بھائی سب پٹریوں پر چل رہی ہے جو کی ایک زبردست زبردست وائب دے رہی ہے میں سچ بول رہا ہوں یار رنبیر کپور کو آج تک کسی نے ایسا پریزنٹ نہیں کیا ہوگا جو ان کا کریکٹر ڈیزائن کیا گیا ہے اور خاص کر رشمی کا مندانہ کا بھی اب دیکھو ایروپلین ان کو سکھا رہے ہیں وہاں چلاتے لاتے چمہ چاٹی چل رہی ہے کھلی س سموچ چل رہی ہے اس کے بعد بھائی سب گاڑی کے اندر بھی وہ لوگ دبا کر سموچ موچ کرتے ہیں جو دیکھ کر گانے کی حد دکھاتا ہے گانہ دکھاتا ہے کہ فلم میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے میوزک مجھے ٹھیک لگا ایوریج لگا کچھ خاص نہیں ہے اور لیرکس بھی کچھ ایسے نہیں ہے جو آپ کے زبان پر چڑیں گے بٹ یہ گانہ اپنے ویجولز کے لیے جانا جائے گا ویجولز کے لیے پہچانا جائے گا اور انویر کپور بھائی سب ق ڈیشنگ لگ رہا ہے ڈیشنگ چوکلیٹ بوائی کا افتار میں ویداؤٹ شیو ایک دم کلین شیو بھائی سب زب اور دس لگ رہا ہے رشمی کا مندانہ بھائی ساڑی میں سہی میں بہت زیادہ سندر اور بہت زیادہ مست لگ رہی ہے بندی بڑیا لگ رہی ہے انڈین اٹائر کے اندر بھی اور رنبیر کپور کے بارے میں کیا ہی بولوں یار مزہ آ گیا مجھے سانگ بہت پسند آیا کیونکہ جو سندیپ ریڈی بانگا ہے نا ٹھیک ہے جو جو بھائی سب ہے تو ہے اپنا کھل کر دکھاتے ہیں ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس فلم کو بھی ملے گا انہیں پتہ ہے آرڈینس اگر دیکھنے آئے گی تو بہت ایسی آرڈینس ہے جو اٹھارہ سال کے اوپر والی ہے بھائی سب کبیر سنگھ آج تک کی سب سے بڑی ہیٹ ہے جو اڈیلٹ آرڈینس کے لیے بنی تھی مطلب اباؤ ایٹین کے لیے جو بنی تھی یہ بھی مجھے لگتا ہے وہی ہونے والی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ وائلنس ہونے والا ہے اور یہ بھی سین ہونے والے ہیں فلم کا جو موڈ ہے وہ زبردست ہونے والا ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس فلم کے لیے اور خاص کر بھائی رنویر کپور کو ایسے افتار میں دیکھنے کے لیے جو آج تک نہیں دیکھا پریزنٹیشن بہت سالیڈ لگ رہی ہے جو دیکھ کر اچھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگ ہے باقی ویڈیو میں اتنا ہی تھنکس پور ووچنگ